السلام علیکم آج کی ویڈیو ہر ہماری یہ جمعیرات والدن ویڈیو آتی ہے اس میں ہم تھوڑی بٹیل سے بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں ابھی ریال بھائی پاکستان بھیج دینے چاہیے یا ویٹ کر لینے چاہیے ابھی ایسا نہ ہو کہ ہم ویٹ کرتے رہیں اور ہمارا بھائی لاکھوں کا یا ہزاروں کا ہی نقصان ہو جائے ہاں دو چار پانچ ہزار روپے کا نقصان یا فائدہ میں اس کو نہ نقصان مانوں گا نہ فائدہ مانوں گا اتنا تو یا چلتا ہے یہ آپ کو بھی بتا ہے ہاں اگر کسی بھائی کا بیس پچیس یا پچاس ہزار تک کا نقصان ہو تو بلکل جی اس کے اگر سیدھی بات کروں تو میری ویڈیوز اگر دیکھ کر چلتا ہے تو اگر اس کا اتنے نقصان ہوتا ہے تو وہ پھر میرے اوپر کلیم ہے ہاں اگر فائدہ ملتا ہے تو پھر بھائی آپ کا شکریہ بھی بنتا ہے سمپل کر دیجے کر یہ میں نے حال ہی میں ایک ویڈیو بھی لگائی تھے آپ کے ساتھ جس میں ایک بھائی کو ایک لاکھ اٹھائیس ہزار روپے تک کا فائدہ بہنچا تھا اور میں نے ان کے میسیج بھی آپ کو سنائے تھے وہ شکریہ ادا کر رہے تھے برحال جی ابھی کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ تو ہوگی حال کی صورتحال یعنی کہ گزرے ہوئے وقت یہ گزرے ہوئے وقت کے متعلق ہی آپ کو ایک میں دکھا رہا ہوں ایک بھائی نے مجھے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا ہوتا ہے ہاں 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 بھائی کیا بات ہے اب یہ یاد دیکھ لیں یہ ریال کا ریٹ میں نے یہ ویڈیو اپسا لگائی ہوئی ہے ریال کا ریٹ کیا پچاس روپے کراس کرے گا یا نہیں یہ بھی دن تھے اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے اور نیچے اس کے اوپر ویو دیکھنے تقریباً سنتیس اٹھتیس ہزار یعنی کہ چالیس ہزار بڑھ رہے ہونے چالیس ہزار بندے نے تقریباً تقریباً یہ ویڈیو میری دیکھی تھی ابھی لیکن دور گیاں دیکھ رہی ہے تو یہ وقت بھی تھا ابھی آج کا جو ریٹ ہے وہ آپ کو بتا ہے 73 سے 74 کے اراؤن میں جو ایکسچینج ریٹ کی ویڈیو لگا چکا ہوں اس میں تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں میں برحال آج بات کر لیں گے ابھی ہمیں بھائی یہ دیال بھیجنے چاہیے یا ویٹ کرنا چاہیے یا کیا معاملات بھائی ہوں گے اور نیچے کہ بھائی بھول رہے ہیں میں تو گیا تھا بھائی آج مجھے 72 ریٹ دے رہے تھے میں واپس آ گیا تو یہ پتہ نہیں کونسی بینک میں گیا ہے 72 ریٹ تو ہے ہی نہیں کسی بینک میں یہ تو مجھے بھی پتہ ہے اور ایک چیز اور آپ کو پردیسے کو واضح کر دوں میں 73 روپے 20-30 پیسے سے لے کر 73 روپے 50-55 پیسے تک کا ریٹ ہے بینکوں کے حساب سے ویسے کچھ بھائی بولتے ہیں جی بھائی آپ کافی دنوں سے یا ایک آدھ دو منت سے آپ بول رہے ہیں کہ ریٹ کا ریٹ بڑھے گا بڑھے گا اور بڑھ تو رہا نہیں ہے تو بھائی آپ ایسے بولتے رہتے ہیں یا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کتنے مانگتے ہیں ریٹ کتنا مانگتے ہیں دیکھیں ہنڈرڈ یہی بولتے ہیں نا کہ پاکستان میں میں بھی یہی بولتا ہوں کہ پاکستان میں جو مہنگائی کی سوٹیل ہے ٹیکسوں کی جو بھرمار لگی ہوئی ہے ابھی تو اوبرسیز بھی اس لمرے میں آ چکے ہیں ٹیکسوں میں آپ کو پتہ یہ ساری ڈھٹیل کا وہ ٹکٹو کے معاملات ویزے لگوائی کے معاملات فنگر کے معاملات میڈیکل کے معاملات سب کے اوپر ٹیکس ہے سب کی فیصے بڑھ گئی ہیں بات تیرہ ہزار تقریباً تقریباً ہر ٹکٹ میں پڑے گا اگر آپ بزنس کلاس لے رہے ہیں تو پھر تیسے دار پلس میں جائے گی بات تو دو دو لاکھ روپے ٹیکس پڑا ہے جی بزنس کلاس میں جی اچھا برحال ایکانومی ہم لیتے ہیں میں نے تو اس کی بات کر دی تقریباً ساڑھے بارہ تیرہ کے راؤن میں اچھا برحال جی ایک ریٹ کتنے مانتے ہیں ہنڈرڈ یا پاکستان میں جنگ جودہ مہنگائی گیا اس کو دیکھتے ہوئے ہم اگر بات کرو تو میرے نزدیک خود میں مانتا ہوں کہ ریال کا ریٹ اسی سے پچاسی روپے لازم ہونا چاہیے ہاں نہیں بڑھ رہا ہے یا کوئی بات کرنے کے آنے والے وقت میں جو بھی سورتہال ہے اس کو دیکھتے ہو اگر بات کریں تو ابھی بھی ریٹ اچھا ہے ریٹ کم نہیں ہے تیہتر پلس میں ہے اگر کوئی میرا پردیشی بھائی یہ سوچ رہا ہے میں یہ واضح کر دوں کہ ریٹ کا جو ریال کا ریٹ ہے وہ تیہتر سے قدم سے سکسٹی سکسٹی یا ستاسر یا سکسٹی ایٹ یا پینسٹ تو جھوٹ ہے مسیدی بات کر رہا ہوں اتنا ریٹ کا بھی بھی نہیں گرے گا میری بات یاد رکھیے گا آج کی چاہیے یہاں سے میری ویڈیو سیف کر لیں ریال کا ریٹ میں اضافہ ہی ہوگا اور آج بھی ہوا ہے چاہے پانچ دس پیسے کا ہی کیوں نہیں ہوا ہے تو آنے والے وقت میں بھی اس میں اضافہ ہی ہوگا اگر میرا کوئی پردیشی بھائی ہنڈر مانگتا ہے تو میں آپ کو ایک شور سی مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کروں گا تمام پردیشیوں کو اگر کسی بھی دوست بھائی کے پاس بیس ہزار ریال پڑھا ہو اچھا یار میں بولتا ہوں کسی کے پاس دو ہزار بھی ہے تو وہ بھی کلکلیٹ کر کے خودی دیکھ لیں اچھا کسی کے پاس پانچ دس بیس میں بیس کی چلو مثال دیتا ہوں اگر کسی کے پاس بیس ہزار ریال پڑھا ہو ہے تو اگر تو بھائی تین روپے یعنی کہ ریال کا ریٹ ستر پر آتا ہے تو پھر تو اس بچارے کو چونہ لگے ساٹھ ہزار کا اور اس کا کلیم بلکل میرے اوپر آنا چاہیے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ایسا بلکل نہیں ہوگا چونہ نہیں لگے گا انشاءاللہ اچھا ریٹ جاتا ہے جی جیسا کہ میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے پاکستان میں مہنگائی کی سورٹیال کو دیکھتے ہوئے اسی سے پچاسی کے اراؤنڈ میں اگر ریٹ پر دس روپے بڑھ جاتا ہے یعنی ایٹی ٹو ایٹی تھری پر چلا جاتا ہے بیاسی ترہ سی پر تو اس کو کتنے بچیں گے ابھی آپ بیس ہزار کو دس سے کلکلیر کر کے دیکھیں ہیں کتنے بنتے ہیں دو لکھتے کریم بنتے کریم اتنے بنتے ہیں تو آپ خودی اندازہ کر لیں اگر ریال کا ریٹ صرف دس روپے بڑھتا ہے اور ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں کہ جب آپ انہیں دیکھا ہوگا وہ کوئی بھی پہار جب پھڑتا ہے لاوہ اگلتا ہے تو وہ پہلے کیا ہوتا ہے وہ پہلے آستہ 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 اس میں جمع ہوتا ہے پھر ایک دم سے پٹاکا پھڑتا ہے تو ریال کا ریٹ بڑھ نہیں رہا ہے لیکن کیا بولتے ہیں آستہ آستہ اس میں گیس ضرور بڑھی جا رہی ہے اور جب یہ بڑھنا شروع ہوگا تو پھر آپ خود ہی دیکھئے گا کہ یہ روپے کے حساب سے بڑھتا جائے گا تو برحال ریٹ کی اگر مطلق میں فائنلی یہ بتا دوں ابھی بھی ریٹ اچھا ہے کوئی کم نہیں ہے 73 73 سے 74 کے راؤن میں ہاں پاکستان کی مہنگائی کو دیکھتے ہوئے بات کریں تو بھائی ریال کا ریٹ 80 پلس میں ہونا چاہئے